اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے کسی بھی خار یا نمک کو قیم و نار کرنے کا طریقہ جو جڑی پوٹیوں سے ہم جس کو ہم نمک کہتے ہیں لیتے ہیں یا کھا رہے ہیں جو ہم جڑی پوٹیوں سے حاصل کرتے ہیں ان کو قیم و نار کرنے کا طریقہ یا جو نمک ہیں نو نمک ہیں یا جتنی کھا رہے ہیں ان کو قیم و نار کرنے کا طریقہ بڑی عالی چیز ہے لیکن یار ہم جلد باز بہت ہیں محنت کرتے نہیں ہیں تو پھر حاصل ہم بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں کیسے حاصل ہوگا جب محنت پوری نہیں کریں گے لوگوں نے چاند پہ قدم رکھا ایسے ہی ہے کہ زمین سے قدم اٹھایا اور چاند پہ پہنچتے ہیں نہیں سال ہا سال کی سٹرگل ہے کوشش ہے پینسلین دریافت کی گئے کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے لوگوں نے اپنی زندگیاں سرف کی ہیں کال کریں گے جی مجھے یہ بتا دو کیسی بات ہے یار نہ کریں نہ کرائیں نہ محنت کریں شام کو بنا کے بیٹھے ہوں شرم نہیں آتے یہ بات کرتے ہوئے ہاں کچھ طریقہ ہے میں کہتا ہوں ایک چیز کو قیم کریں دوسری کو کریں تیسری کو کریں یہ پتہ نہیں کیا آپ نے بنا سمی رکھا ہے اس کو یہ بہت بڑی ایک علم کی دنیا ہے یار کرونا بطی بننا چاہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک ایسا نہیں ہوگا کوئی بنا کر نہیں دے گا خود بنانا پڑے گا خود میند کرنی پڑے گی ایک ایک چیز کو سمجھنی پڑے گی جب آپ کاریگر ہوں گے تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے الہ بات آسا وہ سیکھتا ہے کلم سے لکھتا ہے کلم پکڑ کر لکھا جاتا ہے پھر ایک دو تین ہے پھر اے بی سی ہے پھر وہ ہی بندہ وہ ہی بچہ جب جوان ہوتا ہے کہاں تک وہ پہنچتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی علم ہے محنت آپ کی ہوتی ہے تو آپ نے شکل کر کے پہنچتا ہے جناب آپ ایسا کریں کوئی نمک کوئی کھار لے لیں اس کو پیسا کر لیں اس کا ہاف وزن سپ کا چونہ لے لیں سپ کا پوڑا یا سدف کا پوڑا دونوں کو کھر لے کریں آٹس گنا پانی اس میں بھگو کر رکھ دیں ڈالنے ہلا دیں چوبیس سے اٹھالی گھنٹے اس میں پڑا رہے ہم مکتر لے لیں آگ پہ اڑھا لیں جو بچے اس سے نصف پھر چونہ سدف کا یا سپ کا وہ اس میں ڈال لیں پھر کھرل کرنا ہے پھر پانی میں ڈال کر رکھ دینا ہے اٹھالی گھنٹے ہلاتے رہنا ہے پھر مکتر لینا ہے پھر آگ بھی اس کو اڑا کر اس کا نمک ہو جائے وہ حاصل کر لینا ہے اور ہر دفعہ مکتر حاصل کرنے کے بعد اس کو بند آگ دینی ہے دو اور ڈھائی کلو کی ٹھیک ہے پھر نکال کر پھر ہاف وزن اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے چونہ سدف کا سپ اور سدف ایک ہی بات ہے دو قسم کی سدف ہے کوئی بھی لے لیں کام چل جائے گی ایک عام سدف ہے ایک سدف صادق ہے سدف صادق ذرا اچھی سدف ہوگی ٹھیک ہے اب بتاؤ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس میں کون سا بہام ہے کون سی مشکل چیز ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں جا رہے یہ چار عمل آپ نے کرنے ہیں اب جو سمجھ دار ہے وہ سمجھ گیا ہے جو نکھٹو ہے اس کو کہاں سمجھ آئے وہ بار بار پڑا رہے گا یہ کیسے کرنا ہے کیسے اڑھانا ہے اس سے پھر مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ نواقف ہے ہلکی سی بات ہے مختصر سی آپ نے نمک کھار کوئی بھی لے لیں اس کے ہاں وزن آپ نے چونہ ڈالنا ہے سپ کا سپ مین صدف ٹھیک ہو گیا کوئی صدف لے لیں اسے ہاں کو کھرل کر کے دونوں کو پانی میں ڈال لیں چار سے آٹھ گنا پانی لیں اٹھالی گھنٹے پڑا رہے مقتر لے لیں آگ پہ اڑا لیں جو حاصل ہو اس سے ہافت پھر اس کے اندر چونہ ڈال لیں صدف سمجھ آگئے پھر اس کو کھرل کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کا مقتر لے لیں لیکن ایک بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ کرنا ہے ہر حمل کے بعد آپ نے اس جو چونہ مقتر کر کے پانی اڑا کر لینا ہے اس کو بند آگ دینی ہے دو کلو کی ہر دفعہ یہ چار عمل آپ نے کرنا ہے اگر چوتھے عمل پہ یہ آپ کا نمک یا کھار کیمو نار ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پانچوں عمل پھر کر دیں اسی طرح یہ عمل آپ سرکہ میں بھی کر سکتے ہیں سرکہ سے ذرا یہ عمل بہتر ہوگا پانی سے ٹھیک ہے پانی میں بھی کر سکتے ہیں پانی کی جگہ پر آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لو جناب اس کو کریں اس سے فائدہ اٹھیں ٹھیک ہے دوسری بار جب آپ ایک نمک کو قائم کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ڈی این نے آ گیا یا ایک خار کو آپ بنا لیتے ہیں اب اس کے باوزن فضل کی آپ نے نشادر بنایا اس طریقے سے یا کلمی شورہ بنایا ہے یا فٹکٹ بنایا ہے سواگا بنایا ہے کافور بنایا ہے کوئی چیز بنا لیتے ہیں یہ سب نمک ہیں ٹھیک ہے اب اس کو لے لیں اس کے برابر وزن کچھا فٹکڑی ڈال لیں فٹکڑی کیمونار کیا ہے تو فٹکڑی ڈال لیں نشادر ہے تو اس کے ساتھ نشادر ڈال لیں ٹھیک ہے ایک کیمونار نشادر ہے اور ایک کچھا ہے دونوں باوزن ہیں ان کو کھرل کریں آدھا کلو کی آگ دے جو کچھا نشادر ہے وہ بھی کیمونار ہو جائے گا ٹھیک ہے مزید آدھا ڈال لیں پھر کھرل کریں پھر آدھا کلو کی آگ دیں وہ جو نشادر ہے وہ بھی کیمونار ہو جائے گا یہ ڈین نے بن جاتا ہے جب آپ نشادر کو کیم کر لیں گے اسی نشادر کے ساتھ آپ کئی مان نشادر کیمونار کر سکتے ہیں اسی طرح کہ جب آپ نمک کو کیم کر لیں گے اس نمک کے ساتھ آپ کئی مان نمک کیمونار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کھار اور نمک کو کیمونار کرنے کا اس طریقے سے آپ کیم کریں اور اس سے پیدا اٹھائیں اب کہیں گے یہ جو ہم نے کر لیا اب اس کا کیا کریں اب اتنا ہی علم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے نشادر کیا کرتا ہے پھٹکڑی کیا ہے سواگا کیا ہے تو پھر کرتے کیوں ہیں نہ کریں یہ تو ان لوگوں کو کام ہے جنہوں نے اسے نمک کئی مان نار کر کے نمک سے کام ہی نہیں ہے دو نمک ملالیں دو نمک اس کی دعب بن جاتی ہے اس میں جو مرضی پکا لیں اب میں نے کتنا آسان کر دیا ہے ٹھیک ہے دو نمک مل جائیں دو کھاریں مل جائیں یہ آپ کی دعب ہے اس میں جو مرضی رہ کر آپ پر پکائیں گے بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے تو وہ آپ کی چیز کیموں نہ روگی اسی کے اندر رہ کر آپ سنہ چاندی جو بھی جائیں جو گولی بھی جائیں آپ پکا سکیں اکل سے کام لیں رب رکھیں